اسلام علیکم ویڈیو میں سانس کے امراض پر بات ہوگی آپ نے نہ صرف محصر علاج کے بارے میں سیکھنا ہے بلکہ مرویوں کو اس طرح کے جان لیوہ امراض سے بچاؤ کے حوالے سے بھی علم رکھنا ہے مرویوں میں سانس کے امراض کی بات کریں تو احتیاط سب سے پہلے ہے امراض کی صورت میں خاص طور پر ہم سی ار ڈی یعنی کرونک ریسپیریٹرڈ ڈیزیزز کا نام دیتے ہیں اس کا علاج ممکن ہے کیونکہ اس مرض کی وجہ سے جو جرسومہ ہے اس کے خلاف کام کرنے والی انٹی بائیٹکس موجود ہیں پہلے علاج کے حوالے سے بتاتا چلوں انرافلوکساسین اور دیگر انٹی بائیٹکس بھی سی ار ڈی سے نجات دلاتی ہیں لیکن ڈوکسی سائیکلین کے جلد نتائج برامت ہوتے ہیں اب چاہے ڈوکسی سائیکلین جو ہے وہ انٹی بائیٹکس آپ کو اکیلی ملے یا اس کا دوسری انٹی بائیٹکس کے ساتھ امیزہ ہو ڈوکسی ہائیکلیٹ کے نام سے یا ہیڈرو کلورائیڈ کے نام سے یا پھر ڈوکسی سائیکلین کے ساتھ ٹائلوسین اور دوسری انٹی بائیٹکس شامل ہوں مربیوں کی تعداد کے حساب سے اسے ٹیبلٹ کی شکل میں سیرپ پاودر چھوٹی ہیں بڑی پیکنگ خریدیں گے یہ انٹی بائیٹک جو شیئر کر رہا ہوں ہائیکلیٹ ڈوکسی سائیکلین ایک کی ریشو سے استعمال کریں گے یعنی ایک ایمل جو ہے وہ ڈوکسی سائیکلین اور ایک لیٹر پانی میں لگاتار پانچ دنوں کے لیے روزانہ آٹھ گھنٹوں کے لیے ساف ستھرہ پانی ساف ستھرے برطن یہ اہم ہے اگر آپ کو ڈوکسی سائیکلین کا دوسری انٹی بائیٹکس کے ساتھ امیزہ ملتا ہے تو اس کی ڈوز ایک گرام دو لیٹر پانی ہوگی یہ پاودر ہے لگاتار پانچ دنوں کے لیے روزانہ آٹھ گھنٹوں کے لیے اسے استعمال کریں گے جیسے ہی جرسومہ جسم میں داخل ہوتا ہے مرگیاں تناؤں میں مبتلا ہو جاتی ہیں تو دعا کے استعمال کے ساتھ اس تناؤں کو بھی ختم کرنا لازمی ہے جس کی وجہ سے یہ جرسومہ عمل تنفس یعنی کہ سانس کے مسائل اور مختلف حصوں کو بری طرح سے متاثر کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ یہ چھوٹا سا فرق سمجھئے گا کہ وہ والا فلاک جس میں مرگیوں کی ایمیونٹی کافی مضبوط تھی اور ایک دوسرا فلاک جس کی قوت مدافت کافی کمزور تھی دونوں پر سی آر ڈی کا حملہ ہوتا ہے دونوں میں سے وہ والا فلاک زیادہ متاثر ہوگا اموات زیادہ ہوں گی پیداوار بہت کم ہو جائے گی جس کی قوت مدافت بہت زیادہ کمزور تھی یہاں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اپنے فلاک کے اوپر سے جتنا دباؤ کو کم رکھ سکتے ہیں سٹریس کو کم رکھ سکتے ہیں اتنا ہم مرگیوں کو اس طرح کی بماریوں سے مفہوظ رکھ سکتے ہیں دوسرا یہ کہ ہم مرض کو آغاز میں ہی پکڑ لیں آنکھوں کے اردگرد کی جلی کو جیسے ہی سرخ ہوتا ہوا دیکھیں ناک یا آنکھ سے جیسے ہی پانی بہنا شروع ہو تو ہلکی سے سوزش ہو فوراں اس کا علاج شروع کر دیں جتنی تاخیر کا مظاہرہ کرتے جائیں گے اتنا مرگیوں کے اندر جو عزاں ہیں متاثر ہوتے جائیں گے اور جتنی زیادہ شدت سے اندرونی عزاں متاثر ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ ان کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے اتنی زیادہ اس پہ عدویات لگتی ہیں اور اتنے ہی برڈ کو بچانے کے امکانات کم ہوتے جاتے ہیں اگر ہم علاج کرنے میں لیٹ ہو جاتے ہیں اس صورت میں بھی انٹیوبائیٹک تو لازمی طور پر استعمال کرنی ہی ہیں ممکن ہے کہ اسے ہمیں چھ دن سات دن یا آٹھ دن تک جاری رکھنا پڑے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم لیٹ ہو چکے ہیں پہلے سوزش بنی تھی آنکھوں کی اردگرد اب وہاں پہ انفیکشن بننا شروع ہو گیا ہے آنکھوں کی خرابی کے بھی امکانات موجود ہوتے ہیں تو اس صورت میں اسے ایسے ڈروپس استعمال کرنے ہیں جن کے نتائج اچھے آتے ہوں ڈکسوفلوکس ٹوبرا ڈی میگا موکس اس میں سے کسی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو سکرین پر دکھا بھی رہا ہوں جہاں ایک اہم بات شیئر کرتا چلوں کہ جس سے بھی مشورہ لیں یا عدویات لیں وہ ایک ریجسٹرڈ ویٹنری ڈاکٹر ہونا چاہیے جہاں ان پہلوں کو گور سے سمجھئے گا سب سے پہلا اگر آپ چھوٹے پر مانے پر کام کر رہے ہیں اور جہاں سے بھی آپ چوزہ خرید رہے ہیں تو ایک مرتبہ وہاں جا کر وہاں کے مرگی خانہ کو ضرور چیک کریں کیونکہ اس کو دیکھنے سے بریڈرز کی ہیلتھ ساب ستھرائی ان انڈوں پر اثر انداز ہوگی ان چوزوں پر بھی اثر انداز ہوگی جنہیں آپ خرید کر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں دوسرا اگر آپ بڑے پر مانے پر کام کرنا چاہتے ہیں جہاں سے بھی آپ چوزہ خریدنا چاہتے ہیں ایک دفعہ ان بریڈرز کا پلڈ ڈسٹ جو ہے وہ لازمی کروالیں کیونکہ اس کی رپورٹ سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان بریڈرز میں کبھی بھی کسی بھی مرحلے پر مائیکو پلازما جیسی کوئی بیماری تو نہیں آئی کیونکہ مائیکو پلازما نہیں آگے جا کہ چوزوں میں چاہے وہ انڈے کے ذریعے جائے یا اس کا کوئی اور ذریعہ ہو آپ کے فارم پر یہ بیماری لے کے آنی ہے جسے سی آر ڈی کہتے ہیں یعنی یہ سب سے زیادہ اہم اور ضروری مرحلہ ہے کہ ہم وہ والا فلاک خریدیں یا انڈے خریدیں جس میں مائیکو پلازما اگر ٹرانسفر نہ ہو رہا ہو اس کے بعد اہم یہ ہے کہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ وہ کون سے اناثر ہیں جو ہمارے فلاک کو تناؤ یا دباؤ میں لے کے آتے ہیں کیونکہ جیسے ہی مرگیاں دباؤ میں آتی ہیں وہاں سے بیماریاں زیادہ تعداد میں حملہ آور ہونا شروع ہو جاتی ہیں درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جائے یا بہت زیادہ کم ہو جائے جس پہ مرگیاں رہتی ہوں جگہ آپ نے وہاں پہ کم دی ہو یا ان کے پانی تک رسائی ٹھیک طرح سے نہ ہو انہیں ایسے پرندے ڈرا رہے ہیں جو باہر پھر رہے ہیں آزاد پھر رہے ہیں جو ورکر آپ نے رکھے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے وہ ٹھیک طرح سے مرگیاں کو ڈیل نہ کریں کیڑے بیکٹیریا ایکولائی لمبے عرصے تک مرگیاں کے جسم میں موجود ہوں ان کا علاج نہ کریں پھر بھی مرگیاں دباؤ میں مبتلا رہیں گی فلاک مختلف وجہات کی وجہ سے دباؤ میں آتا ہے ان کے علاوہ اگر فلاک میں ایک بار سی آڈی آ گئی یا آپ کا فلاک ابھی تک ٹھیک ہے اور جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ دوسرے فارم پہ ہر سال سی آڈی آتی ہے ایسی صورتحال میں فلاک میں ایسی بماری کے خلاف ویکسین بھی کی جا سکتی ہے اس بات پہ خاص توجہ دیجئے گا کہ آپ کے پاس مرگی کی جو بھی نسل موجود ہے جس میں بھی رکھا ہوا ہے اگر آپ مرگی یا اس کی عمر اور وزن کے مطابق متوازن خوراک دے کر مرگیوں کی قوت مدافعت کا خیال رکھنے میں کامیاب رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ مرگیوں میں پر ماریوں کو حملہ کرنے سے بھی بچاتے ہیں اگر آپ مرگیوں کو گریلو پر ماننے پر کوئی خوراک دے رہے ہیں آپ کو علم نہیں کہ اس کے اندر کتنی غزائیت موجود ہے تو ایسے صورتحال میں امیونو بوسٹر لازمی استعمال کیا کریں ویٹسول سوپر ہو سکتا ہے وہ لائزوویٹ یا کوئی اور پروڈکٹ جو آپ کو سستی ملے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ بڑے پر ماننے پر کام کرنے والے مہنگے امیونو بوسٹر ہی استعمال کرنے ہیں مرگیوں کی بائیو سیکیورٹی کے لیے آپ گریلو پر ماننے پر ڈیٹول کو استعمال کر سکتے ہیں مرگیوں کی جرہ سے ان کوشی کر سکتے ہیں جب بھی آپ نئی مرگیاں لے کر آئیں ان کو کچھ دن کے لیے کرنٹائن کیا کریں اپنے لازمی اپنے دوسرے ہیلتھی فلاک میں شامل کرنے سے پہلے تاکہ آپ ان کو دس دن کے لیے پندرہ دن کے لیے کرنٹائن کر سکتے ہیں اگر ان میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ ان دنوں میں وہ پہلے ہی آپ کو بتا دیں گی اور وہ پہلے ہی حل کیا جا سکتا ہے وہ والا مرگی خانہ کے جس میں بستر ٹھیک نہ ہو بہت زیادہ مٹی اڑتی ہو یا امونیا گیس بنتی ہو وہاں پر مرگیاں میں سانس کے عرضے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر بنسبت ان کے جن میں ان باتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے آپ کو کوئی کوشش آپ کی کوشش پوری ہونی چاہیے کہ کوئی بھی دوسرا شخص آپ کے مرگی خانہ میں نہ جائے جب تک کہ کوئی ضروری کام نہ ہو جب کوئی بماری آ جائے سی آر ڈی آ جائے تب یہ لازم ہو جاتا ہے کہ مرگی خانہ میں آنے جانے کا جو آنے جانے کو جتنا رکا جا سکتا ہے اتنا رکیں اتنا رکنے کی کوشش کریں مرگی خانہ میں کم سے کم آئے جائیں صرف پر آکھ اور پانی کے ٹائم ہی مرگی خانہ میں جائے جائے کیونکہ مرگی خانہ میں جتنا آنا جانا زیادہ ہوگا اتنی ہی بماری شدت پکڑتی جائے گی اور اتنا ہی اس کا علاج وہ مشکل ہوتا جائے گا اور اگر آپ اس کام میں ایکسپرٹ ہیں اور کوئی برڈ سی آر ڈی کے وجہ سے مر جاتا ہے تو اس کا پوسٹ مارٹم لازمی کریں سانس کی نالیچ چیک کریں پھیپڑوں کو دیکھیں اور ڈائیگنوز کرنے کی کوشش کریں کہ برڈ جو ہے وہ کس بماری سے زیادہ متاثر ہوا ہے جگر چیک کریں برڈ کا ازا کا معاینہ کرنا آنا چاہیے لازمی طور پر آپ کو یہ کوشش ہونے چاہیے کہ آپ اپنے برڈ کا جب کوئی برڈ ایکسپرٹ ہو جاتا تو اسے خود اس کا پوسٹ مارٹم کریں تاکہ آپ آئندہ اپنے برڈ کے مرکنے سے پہلے ہی بیماری کو جو ہے وہ ڈائیگنوز کر لیں آپ رات کے وقت جب برڈ سو رہے ہوں آرام کر رہے ہوں تو پانچ سے دس منٹ کے لیے ان کو ڈسٹرب کیے بغیر ان کی آوازیں سنیں کہ برڈ کے گلے سے خرخر کی آوازیں تو نہیں آ رہی ہیں یہاں برڈ ہیں وہ مو کھول کے سانس تو نہیں لے رہے کیونکہ جب بھی سی آر ڈی جیسی کوئی بیماری آتی ہے تو آپ کو آہستہ آہستہ سی سانس لینے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ اب نورمل ہوتی ہیں اور آپ شروع میں ہی بیماری کو ڈائیگنوز کر لیں گے اس طرح سے اگر مرگیاں کافی دنوں سے اس بیماری کا شکار ہیں آپ پہلے ڈائیگنوز نہیں کر سکے تو انٹی بائیوٹک کے ساتھ ساتھ ایمیون بوسٹر کو آپ وینٹولین بھی دستیاب ہوتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ان کو لازمی استعمال کیجئے گا وینٹولین قدرے آپ کو سستی پڑے گی کریلو پر ماننے پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے جس کے کافی اچھے انتائج ہیں سی آر ڈی کی صورت میں اس کا آپ سپری بھی کر سکتے ہیں اور پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی ریشو پہلے دن پر آپ ایک دو کے حساب سے چلائیں گے اور دوسرے دن ایک دو کے تیسرے دن ایک ایک حساب سے چلائیں گے بیماری جتنی زیادہ شدہ تک تیار کرتی جائے گی جو علاج ہے اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا تو امید کرتا ہوں سی آر ڈی کے بارے میں آپ کو کچھ نہ کچھ رہنمائی ملی ہوگی اس ویڈیو سے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے یا ویڈیو آپ کو کچھ انفرمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کو مرغبانی سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے مجھے سرور پوچھئے گا انشاءاللہ اس ویڈیو ٹوپک پہ بھی ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی تو ملتے ہیں کسی نے ایسی نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ